السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں پھل دیکھنے سے متعلق آٹھ خوابوں کی مختلف تعبیریں پیش کرنے والے ہیں آئیے خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا پہلا خواب ہے خواب میں پھل دیکھنا کسی نے خواب میں پھل دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کمارہ ہے تو شادی ہوگی اور اگر شادی شدہ ہیں تو کوئی خوش خبری اس کی زندگی میں اس کو ملے گی یعنی اچھا خواب دونوں تعبیر اچھی ہیں نمبر دو باغ سے پھل توڑنا کسی نے خواب میں اپنے آپ کو باغ سے پھل توڑتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی دو تعبیریں ہیں پہلی تعبیر تو یہ ہے کہ مال و دولت خوب جمع کرے گا خواب دیکھنے والا اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ کاروبار وسیع ہوگا بڑھے گا اور عزت پائے گا یہ خواب دیکھنے والا دونوں تعبیر اچھی ہیں یہاں آپ ایک بات سمجھ لیجی کہ جو خواب اچھے ہوتے ہیں وہ اللہ کی جانب سے نعمتیں ہوتے ہیں اور نعمتوں کے بارے میں قرآن کا اصول یہ ہے کہ نعمتوں پر جتنا شکر ادا کیا جاتا ہے اتنی نعمتیں بڑھتی ہیں تو جب آپ اچھا خواب دیکھیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں تاکہ وہ اور زیادہ ایسے اللہ تعالیٰ آپ کو خواب دکھ لائے نمبر تین کڑوا پھل کھانا کسی نے خواب میں اپنے آپ کو کڑوا پھل کھاتے ہوئے دیکھائے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اولاد کی طرف سے اپنی اولاد کی طرف سے تکلیف اٹھائے گا اور اس کو پریشانیوں کا سامنا کرنے پڑے گا اپنے بچوں کی جانب سے نمبر چار جنت کا پھل کھانا کسی نے خواب میں اپنے آپ کو جنت کا پھل کھاتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی دو تعبیریں ہیں پہلی تعبیر تو یہ کہ خواب دیکھنے والے کی اولاد نیک ہوگی اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا نیک عمال کی وجہ سے دین اور دنیا دونوں میں ترقی اور عزت پائے گا یعنی اچھا خواب ہے نمبر پانچ میٹھا پھل کھانا کسی نے اپنے آپ کو دیکھا کہ وہ پھل کھا رہا ہے کوئی اور وہ میٹھا ہے تو اگر میٹھا پھل کوئی خواب میں کھائے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خوبصورت اقل مند خوش قسمت اولاد پیدا ہوگی خواب دیکھنے والے کے یہاں خوبصورت بھی ہوگی سمجھدار بھی ہوگی اور اسی طریقے پر قسمت والی بھی ہوگی اچھا خواب ہے نمبر چھے خوشک پھل کھانا سوکھا پھل طریقہ نہیں خوشکی والا اور سوکھا پھل خواب میں اگر کوئی کھائے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کثیر رسط ملنے کی جانب اشارہ ہے خواب دیکھنے والے کو دولت کثیر ملے گی روزی اللہ کی جانب سے اس کو خوب دی جائے گی نوازہ جائے گا اس کو نمبر ساتھ زیتون کا پھل کھانا یا دیکھنا کسی نے خواب میں زیتون کا پھل کھاتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہو یا زیتون کا پھل کھایا نہیں صرف دیکھا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دولت پائے گا اچھی اولاد عادت والی اولاد پیدا ہوگی اور خصوصیت کے ساتھ اگر خواب دیکھنے والی عورت ہے اور وہ حاملہ ہے تو بیٹا پیدا ہوگا اور اگر شوہر یہ خواب دیکھے تو بھی یہی تعبیر ہے کہ حاملہ بیوی سے اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوگا نمبر آٹھ پھل کا زخیرہ دیکھنا کسی نے دیکھا کہ بہت سارے پھلیں اس کے گھر میں یا اس کے پاس تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو غیب سے رزق ملے گا دولت ملے گی زندگی میں خوب راحت اور آرانگ اور سکون پائے گا یہ خواب دیکھنے والا دوستو پھل سے متعلق ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں یہ آٹھ خوابوں کی مختلف تعبیریں پیش کی ہیں الحمدللہ آپ نے ہماری یہ ویڈیو پوری دیکھ لی ہے اب اس کو اپنے تک نہ رکھئے دوستوں تک شیئر کیجئے آپ اگر ہم سے اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں اپنا خواب لکھ کر کے فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر بیان کر دی جائے گی دعاوں کی درخواستیں ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ